اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ میڈیا حضرات کا اتنے شورٹ نوٹس میں ہمارے کال پہ آپ یہاں پہ آئے میں اس کے لئے آپ سب میڈیا حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں تو آج کا یہ پریس کانفرنس ہمارے ایک مقصود ایک چیز کو لے کے ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ آج سیکنڈ فروری اور کل تین فروری ہے تو میں اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کی جب 2019 میں جین کے ری آرگانیزیشن ایکٹ کے اندر جمہو کشمیر کے دو یوٹی تبدیل ہوئے جمہو کشمیر این لڈاک جمہو کشمیر یوٹی این لڈاک یوٹی تو ہمارے لڈاک یوٹی کے اندر کچھ سو کال لیڈرز کہلو یا سو کال آرگانیزیشن کہلو میں لہ کا تو نہیں بتا سکتا بٹھ ہمارے کرگل کا جیسے کیڑیے کے نام سے آپ لوگوں کو بخوبی علم ہوگا جس کا مین مقصد ایک لیڈر سے ایک عام آدمی یا ایک عوام کیا چاہتا ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے جب ایک عام آدمی یا جب کوئی بھی کسی بھی چیز کے پریشانی سے گزرتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی مدد کی ضرورت ہوتا ہے تو وہ امید کرتا ہے کہ ان کا لیڈر ان کا ارگانیزیشن آگے بڑے اہلکاروں سے بات کر کے اس مسئلے کو سلجھائے گا یا ایسا کچھ لیکن جیسے آپ لوگوں کو بخوبی علمیت ہے کہ ٹرانسپورٹس کو لے کے مجھے لگتا ہے یوٹی میں سب سے زیادہ انڈریست میں کہہ لوں یا یوٹی میں اگر سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی نے آج تک جہلا ہے یا کسی قوم نے کسی طبقے نے جہلا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ٹرانسپورٹرز حضرات ہیں جو ہمارے ٹرانسپورٹرز بھائی ہیں انہوں نے بہت مشکلات جہلا ہے چاہے وہ پرمیٹ کا ایشیو ہو لے کرگل کو لے کے یا چاہے ہمارے بسز کا ایشیو ہو جیسے ای بس کے ساتھ بھی ای بس کو لے کے بھی ہمیں کچھ دشواریاں پریشانیاں آئیں تھیں اور ہمارے ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں تھیں جس کے لیے ہم نے بہت سڑکوں پہ بھی آئے ہر جگہ آئے تو ابھی جیسا کہ ہم نے آپ کے وسادت سے سنا اور تمام الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پلیٹ فارم پر یہ میسیجز آ رہی ہیں کہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے کرگل بند کا ایک کال دیا ہے تین تاریخ کو اور ساتھی ساتھ میں ایک نعرہ ان کا چلا ہے لہ چلو بول کے انہوں نے ایک نعرہ دیا ہے تو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بات بولنا چاہتا ہوں بحیثیت ہے پریزیڈنڈ آل کرگل ٹرانسپورٹ اسوسیشن کے حیثیت سے ہم ٹرانسپورٹرز کا یہ اعلان ہے آج یہاں آپ کے اس پریز میڈیا کے تھو کی ہمارا آل ٹرانسپورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم تین تاریخ کے بند کو لے کر ہم کیڑیے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ہمارے طرف سے کوئی بند کا ساتھ بند نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ کرگل ڈیموکریٹک آلائنز ہمیں لگتا نہیں کی ہمارے جو پریشانیاں ہمارے جو مشکلاتیں جو ہماری جنون ڈیمانڈز ہیں انہوں نے آج تک کیڑیے نے آج تک کبھی ہمارے جو جنون ڈیمانڈز ہیں چاہے وہ بسز کے ہوں چاہے وہ ٹیکسیز کے ہوں چاہے وہ ٹرکس کو لے کر ہوں آج تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی ہائر ایٹھورٹی سے ہمارے بارے میں بات نہیں کیا ہے ان کا کام ہوتا ہے پچھلے سال بھی آپ کو بخوبی علمیت ہوگا ان کا کام ہوتا ہے کہیں باہر جا کے ایک اعلان کرنا کہ بھائی کرگل بند کر لو اور ٹرانسورٹرز کو کرگل بند کر لو اور اپنا ان لو سیدھا کرنے کے لیے اپنے پرسنل مفات کے لیے وہ لوگ شاید وہاں پہ جاتے ہوں کیونکہ میں یہ معافی چاہوں گا کہ پرسنل مفات کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو جنون ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ آج تک انہوں نے پورا نہیں کر رہا ہے ان کے طرف سے آج تک کوئی بات ایسا ہوا ہی کسی بھی وہ مجھے لگتا ہے جب سے کیڑیہ فارم ہوا ہے وہ دس سو بار گئے ہوں گے ایم ایچ اے میٹنگ کے لیے ابھی بھی میں یہ سوشل میڈیا کے تھرو اور ایک میسیج سرکولیٹ ہو رہا تھا کہ ہو رہا ہے کہ نائنٹین فیروری کو شاید دوبارہ سے ان کو کیڑیے کو یہ ایم ایچ اے ان کو جانا ہوگا لیکن میں یہ بتا دوں کی کم سے کم کل کے کال کے لیے ہم کیڑیے کے ساتھ بلکل نہیں ہے اور ہمارا ٹرانسپورٹ کمیونٹی تمام ٹرانسپورٹ کمیونٹی کل کے بند کا ساتھ ہم نہیں دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم بتاتا چلیں کہ ملپ ہمارے ٹرانسپورٹ کمیونٹی ایسے ہی ملپ بہت بدنام کر رکھا ہے کہ یہ ہے وہ ہے اگر ضرورت پڑے اگر ضرورت پڑے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ٹرانسپورٹ کمیونٹی کےڑیے کو اپنی طاقت دکھانے سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر وہ چاہتی ہے کہ ٹرانسپورٹ کمیونٹی کو اتنا ہلکے میں لے کے آل کرگل ٹرانسپورٹ اسوسیشن کو اتنا ہلکے میں لیں گے تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا ہم بھی اپنا طاقت انشاءاللہ آزمائیں گے نتیجہ چاہے جو بھی نکلے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس طرح سے گائے بکریوں کی طرح جب دیکھو ان کے کال پہ ہاں بولنا جب دیکھو ان کے کال پہ یہ کرنا ایسا ہم نہیں کرنے والے ہیں اگر وہ ہمارا ڈیمانڈز پروپر پلیٹ فارم پہ نہیں رکھ پاتے ہیں اگر وہ ہماری باتیں آگے حکمرانوں تک نہیں پہنچا پاتے ہیں اگر وہ ہمارے مسئلے مسائل کو نہیں سلجا پاتے ہیں تو ہم کیڑیے کے ساتھ نہیں ہیں اور لہٰذا میں زیادہ نہ بولتے ہوئے آپ کے میڈیا حضرات اور اس پریس کانفرنس کے تھو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تین تاریخوں آل کرگل ٹرانسپورٹ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم آہ کیڑیے کے کرگل بند کے ساتھ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم لہ چلو کے ساتھ ہیں شکریہ سب یہ فیصلہ آپ ساری ٹرانسپورٹ کا ہے یا آپ لوگوں کے پرزنفات کیلئے کیا ہے اس میں کیا ساری ٹرانسپورٹ ساتھ ہیں ہمارے آل کرگل ٹرانسپورٹ اسوسیشن میں تمام ٹرانسپورٹ تمام کمرشل جو ٹرانسپورٹ ہیں چاہے اس میں ٹرک بس ٹیکسی ٹاٹا موبائل وین آہ جو بھی ہمارے کمرشل ہیں ان سارے پریزیڈنٹ سارے پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں ہم سب نے بہت غور اور فکر کرنے کے بعد بہت آزمانے کے بعد کیڑیے کو بہت آزمانے کے بعد ان کے جھوٹے وعدوں کو بہت آزمانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کے جہان سے پہنی آنے والے ہیں اگر ہمارا جنون ڈیمانڈ ہے اگر ہمارے ڈیمانڈز کو لے کے چلیں تو ہم بھی کیوں نہ ساتھ دیں ہم بھی ساتھ دیں گے لیکن ایسے نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے استعمال کریں گے اور ہمارے ڈیمانڈز کو آگے تک نہیں پہنچائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لے اور کرگل میں ایک ٹیکسیز کو لے کے کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے لے اور کرگل میں پرمیٹ کا بہت ایشو ہے ٹھیک اسی طرح سے گونپا کا بھی ایشو تھا آپ کو پتا ہے کیڑیے نے انٹرفیر کر کے جب کرگل میں گونپا کا مسئلہ حال کر دیا تو آپ خود بتائیے لے اور کرگل کا یہ پرمیٹ کا مسئلہ حال کرنا کونسی بڑی بات تھی ان کے لیے جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کلیر ہمیں بولا تھا کہ ان کا کیڑیے فارمیشن کرنے کا صرف چار ایجنڈا ہے اس کے آگے پیچھے وہ لوگ نہیں نکلیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ایجنڈا میں گونپا بھی تھا ٹھیک ہے گونپا مسئلہ حال ہو گیا ہم ان کے خلاف نہیں ہیں ہونے دو ہمیں یہ جمہوریت ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں جس طرح سے گونپا کا مسئلہ حال کیا ان کے لیے کتنی بڑی بات تھی کی لے ایپیکس سے بات کر کے ہمارے ٹیکسی یونین کے پرمیٹ کا بھی مسئلہ حال کریں جب تک یہ مسئلہ حال نہ کریں تو ایسے بے اکوب بنانا چھوڑ دیں گی لے لے ایپیکس اور کرگل کا کیڑی ایک ہے اگر ایک ہے تو کرو مسئلہ حال آپ اپنے یہ مسئلہ لے کے آپ لوگوں نے ایپیکس یا کیڑی سے بات کیا تھا کہ آپ کے جو سارے مسئلہ ہیں ایپیکس کے ساتھ ہم نے بالکل بات نہیں کیا تھا کیونکہ جیسے ہمارا وابستہ ہی ڈسٹک کرگل سے ہے تو ہم نے کیڑیے کے چیئرمن اور کوچیئرمن دونوں سے ہم نے بات کیا تھا تو بہرحال ہم کیڑیے کے پاس دس بار ہم گئے ہم نے یہاں تک بھی بولا کہ ہمارا کوئی ریپیزنٹیشن وہاں پہ ہونا چاہیے جیسے آپ کو پتا ہے اگر کرگیے کرگل دیموکریٹک الائنز میں ہر ہر کمیونٹی کے ہر ایسوسیشن کے لوگ ہیں صرف ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا لوگ نہیں ہیں ان کو شاید لگتا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ کا کرگل ڈسٹک میں کوئی سٹیک نہیں ہے یا آل کرگل ٹرانسپورٹ کا کوئی اتنا آہ وجود نہیں ہے یا اتنا اہمیت نہیں ہے تو انشاءاللہ اگر ایسا ہی ہے تو آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا چل جائے گا کی آل ٹرانسپورٹ کا کیا کرگل ڈسٹک میں کوئی وجود ہے یا نہیں ہے ہمارا کوئی نو مومنٹ نہیں ہوگا ہاں اگر پبلک آئے گی نہیں نو مومنٹ انہوں نے رکھا ہوگا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جنہوں نے کال دیا وہ جمہو سرنگر ڈلی بیٹھے ہوں گے وہ اپنے کمروں میں شاید نو مومنٹ کریں بٹ اگر پبلک آئے گی اور ہمارے کسی ٹیکسی والے سے اپروچ کرے گی تو ہمارے کوئی نو مومنٹ ہمارے نہیں ہوگا ہاں اگر سرکار کی طرف سے ایسا کچھ تو میں نے سنا نہیں کہ گورنمنٹ نے نو مومنٹ رکھا ہے یہ کیڑیے نے رکھا کیڑیے کے ہم کل کے لیے خلاف ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنا ہوش میں آئے اور ہم سے بات کرے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لیکن جس طرح سے آج تک کا کیڑیے کا رویہ رہا ہے اس سے ہم بلکل ہی خوش نہیں ہے سر یہ فیوچر آپ کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہو جیسے تین چار سال ہو گئے ہمارے ٹیکسیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹیکسی ہم لڈاک کے ہونے کے بعد بھی ہم لے کے ہر ایک کونے میں نہیں جا رہے ہیں یہ ہے فیوچر ایک ایمیجنری فیوچر کو آپ دکھا رہے ہو ایک ایمیجنری آپ بتا رہے ہو ایک فکٹیشیس ایک فیوچر دکھا رہے ہو کہ ہم سٹیٹھوڈ لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں ارے بھائی وہ لوگ ہے تو اب لوگ ہے جب ہم ابھی ہم مر رہے ہیں وہ تو دیکھو ان کو کیڑیے یہ اپنے ایمیجنری خوابوں میں بیٹھے ہیں اور جو اصلی مسائل جو ہم فیوچر کر رہے ہیں ان کو ابھی تک انہوں نے نہیں اٹھا ہے ہماری صرف اتنی پریشانی ہے یا اتنی ہماری شکایت ہے وہ ہمارا اپنے آپ کو جیسے کرگل ڈیموکریٹک الائنس بول کے اپنے آپ کو کرگل کا مسیحہ بتاتے ہیں اور کرگل کا تمام دکھ درت سمجھنے والا بتاتے ہیں میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دیا بے شک جو کرگل میں گمپا کا ایشو بڑا برننگ ایشو تھا وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا انہوں نے کیا اس کا ہم بہت آہ تعریف بھی کرتے ہیں ان کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اچھا کیا انہوں نے کیا لیکن ٹھیک اسی دوران ہمارا پرمیٹ کا بھی ایشوہ وہ ان کو نہیں دکھا کیونکہ اس میں ہم انوال تھے ایسے مسئلے تو اکثر آ سکتے ہیں دیکھو آج ترنسپورٹ کا مسئلہ ہے سارا انپلائیمنٹ جو ہے دوہزر انیس سے کل وہ بھی یہ بات کہیں گے کچھ خونے کچھ کانا پانا بھی پڑتا ہے تو آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اسے ہمارا پورا فیوچر لدھاک میں فرق نہیں پڑ سکتا ہے سر جی لدھاک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو میں ایک بات بتا دوں اگر ہمارے ٹرانسپورٹ کے مسائل حل ہونے سے لدھاک کے فیوچر پہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہمیں پینگوں جانے دیا جائے تو اس میں لدھاک کا فیوچر کیا ہی ہوگا ہم اپنے مسائل کو لے کے لڑے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے لیکن آہ کیڑیے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تمام ریسٹ کرگل کے مسائل کو لے کے وہ آگے جاری ہی ہم اس کے خلاف ہیں اگر وہ جاری ہے تو ہمارے بھی مسئلے اور ہمارے بھی ریپرزنٹیشن ہمارا بھی ریپرزنٹیشن وہاں پہ ہونا چاہیے جو کی آج تک ہے بھی نہیں ہے تو اس لیے کل کے کال کے لیے تو ملہب ایڈ لیسٹ ہم کل کے کال کے لیے کیڑیے کے بلکل خلاف ہیں اور ہم کل کے بند کے ساتھ نہیں ہیں سر جی طرح کل آپ لوگوں نے بلا کیا ہمارا نورمہ میں نہیں رہیں گے آپ لوگوں نے ٹرانسپورٹ پورا روڑ پر چلیں گے ہمیں خدا نہ کرے کوئی گاڑی اگر توڑا گیا ہے لائن آرڈر کی اس میں اگر پاٹی کیا بندوں سر اس میں جو بھی ذمہ دار ہوگا مجھے ابھی بھی اپنے لائن آرڈر پہ اور اپنے قانون پہ اپنے انویسٹریشن پہ بھروسہ ہے اگر کوئی بھی ایسے کوئی انٹی سوشل ایلیمنٹ اگر ایسی ایسی چیزیں کریں گے تو قانون ہے وہاں پہ مجھے ایس ایس پی صاحب پہ بھروسہ ہے ڈی سی صاحب پہ بھروسہ ہے وہ قانون کے حساب سے جو بھی کاروائی ہوگا وہ کریں گے جو بھی گنہگار ہوگا جو کریں گے شکریہ